بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سواج میں بنا رہی ہیں ہوں گجریلا اور یہ گجریلا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزے کا بننے والا ہے تو چلیں جناب شروع کرتی ہوں ابھی یہاں پہ میں نے گاجری لی ہیں یہ گاجری ون اینڈ ہاف کیجی ہیں جنہیں میں نے قدوکش کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ میں نے ملک لیا ہے ملک ہمارا ہے چار کلو مطلب کے فور کیجی اسے میں نے اوبار لیا ہے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے اوبار لیا ہے جب تک ملک کمل رہا تھا مستقل میں نے اس میں چمچ چلاتی رہی ہوں تاکہ نیچے سے نہ لگ جائے یہ لائچی پودر میں نے لیا ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اسے بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ رائس میں نے لیے تھے رائس میں نے دو گھنڈے پہلے بھگو دیئے تھے دیکھیں پھر میں نے ہاتھ کی مدد سے باریک کر لیا ہے اسے ہمیں بلینڈر نہیں کرنا ہاتھ کی مدد سے باریک کرنا ہے اس کا ٹیسٹ ہی بلکل الگ آتا ہے جو آپ لوگ بلینڈ کر کے ڈال دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل لائی کی طرح ہو جاتا ہے تو میں نے ہاتھ کی مدد سے رائس ایڈ کر دیئے تھے اس میں ابھی میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ گیجریں جو قدوکش کی تھی وہ بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اور انہیں ہمیں مستقل چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے سے رائس بھی نہ لگیں جب تک اوبالہ نہ آ جائے اس کے اندر ہمیں اسے مستقل چلاتے رہنا ہے اور یہاں پہ جب اوبالہ آ جائے گا تو میں اسے ڈھکن ڈھکے پھل کی بلکل دم جیسی دھیمی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور بیچ بیچ میں میں اسے چلاتی بھی رہوں گی تاکہ نیچے سے لگ نہ جائے ملک ہمارا اور رائس ہمارے یہ دیکھیں اوبالہ آ چکا ہے ابھی اسے میں ڈھکن ڈھک دوں گی اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اسے بلکل ہمیں دھیمی سی آج پہ پکانا ہے دم جیسی آج پہ تاکہ گاجریں رائس بہت اچھی طریقے سے ملک کے ساتھ پک جائیں یہ بہت زبردست اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے یہاں میں نے اس کا ڈھکن ڈھک دیا ہے اب اسے میں دھیمی آج پہ بلکل چھوڑ دوں گی تاکہ اچھی طریقے سے پکتا رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اسے میں بیچ بیچ میں چلا رہی تھی اور یہاں پہ یہ گاڑ پن پہ آ چکا ہے مطلب کے گاڑا ہو چکا ہے اب اس میں میں چینی اٹ کروں گی چینی میں نے شروع میں نہیں اٹ کی تھی چینی ہوں میں جب یہ گاڑا ہو جائے ابھی مستقل میں نے پکانا ہے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طریقے سے اسے ہم پکاتے رہیں گے چمت چلاتے رہیں گے تاکہ مزید اور گاڑا ہو جائے اور اچھی طریقے سے ریڈی ہو جائے یہ بہت زیادہ بہترین اور ٹیسٹی بنتا ہے میرے گھر میں سب کو ماشاءاللہ یہ بہت پسند ہے یہ دیکھیں اسے میں مستقل دس منٹ چلاتی رہی ہوں گاڑا ہو چکا ہے یہاں میں نے بادام لیے تھے کٹ کر لیا ہے بادام بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے درائی فروٹ آپ کو جو پسند ہے آپ وہ بھی سمیٹ کر سکتے ہیں میں نے صرف یہاں پہ بادام لیے ہیں وہ سمیٹ کر دی ہیں اب اسے مستقل ہمیں بادام کے ساتھ بھی پکاتے رہنا ہے اب یہ پکنے کی مطلب تیاری کی طرف ہے بلکل اینڈ پر ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ مزید اور ٹھک ہو جائے گا اور بہترین سا ریڈی ہو جائے گا یہاں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں اس کی نشانی کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ بلبلے سے اٹھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بہترین سا ریڈی بلکل ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ بلکل اس کا پانی خوشب ہو چکا ہے جو ہمارا ملک ہے وہ چاول اور گاجروں کے اندر بلکل میکس ہو چکا ہے اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے بہترین سا ہمارا گجریلہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردستہ ہمارا گجریلہ ریڈی ہو چکا ہے میری ریسی پی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہ بھولیے گا دعا ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ